ملک اشتر ولایت کا اصل پیروکار تھا کہ دشمن کے خیمے تک پہنچ گیا اور حکم آیا واپس آ جاؤ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے پہلے ہم تو ولایت سے آگے زیادہ گرم ہے نا مگر وہ نہیں تلوار واپس اسے کہتے ہیں ولایت اسے کہتے ہیں اطاعت پیروکار یہ پیروکار چاہیے عزیزان مہترہ یہ پیروکار چاہیے چاہیے آپ دنیا کوئی بھی بزنس کرتے ہو کام کرتے ہو کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہو اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی طرح کی لوگ نہیں اور ایسے ہی پیروکار دنیا میں ہیں عزیزان مہترہ مجبور ہو کیا کرے آدمی جتنا روکنا چاہے روک نہیں پاتا ان جوانوں کی گفتگو کرنے سے انہوں نے کمال ایسا کیا ہے یعنی آپ سمجھے وہ زمانہ تھا نہیں ان زمانے میں آئے حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ اللہ علیہہ اللہ علیہہ اللہ علیہہ کہ حرم کو بچانے کے لیے کیسی جانے دے تھے انہوں نے ایک جوان جو کہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا ہے شہر کا بھی نہیں ہے وہ اس نے اس طرح جان دی کہ دنیا پوری دنیا میں ہنگامہ ہو گیا یہ کون شخص ہے یہ کون جوان ہے کوئی اٹھائیس سال کا جوان ہے جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ کوئی کام کرو امام کے لیے کیا کام کرو تو وہ کہتا تھا امام بارگاہ مجھے آپ کا یہ سینٹر ہے یہ مجلس ہو رہی ہے وہ کہتا تھا مجھے سخت کام دو کیوں کہتا تھا کہ میں سب سے سخت کام امام حسین کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کو سب سے سخت کام دیتے تھے نیاز کو تقسیم کرنا دیکھ کو یہ کرنا اور پھر اس کے لیے مولانا کہتے تھے کہ ہم اس کو کہتے تھے کہ بہت زحمت کی تم نے تو وہ کیا کہتا تھا کہتا تھا میں نے کوئی زحمت نہیں کی ہے اگر کوئی کام ہے جو امام کے لیے کرنا ہے تو وہ سر دینا ہے اس موڈرن زمانے میں ایک جوان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کام ہے تو سر دینا ہے عزان محترم کیا سر دیا اس نے اللہ اکبر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں شہید محسن خجاجی کو کیا سر دیا اس نے ایسا سر دیا کہ سارے آج کے زمانے کے سر کٹوانے والوں کا سردار بن گیا ایسا جنازہ کہ تاریخ انسانیت میں کسی شہید کا جنازہ نہیں ہوا اتنا بڑا جنازہ کیسے دیا جب اس کو لے کے جا رہے ہیں اصل اس کے چہرے پر کوئی خوف کوئی سلوٹ نہیں ہے گویا اپنے وقت کے امام کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہاں سے پیدا ہو گیا یہ کہاں سے پیدا ہو گیا آج کل کے دور میں اسی مجلس سے پیدا ہو گا کہ جو اس ساری زندگی مجلس میں یہ سنتا ہو کہ شبِ آشورہ جب میرے مولاد سب کو ان کی جگہیں بتا رہے تھے تو ایک تیرہ سال کا بچہ کھڑا ہوا کہاں چچا جان ہماری باری نہیں آنے والی کیا کہاں تمہارے لئے موت کیا ہے کہاں شہد سے بھی جادہ میٹھی عزانِ موت سمجھنے کی کوشش کریں معاملہ کوئی اور ہے ہم لوگ نہیں بنا پا رہے رول موڈل اپنی زندگیوں میں اہلِ بیت کو ہم لفظوں پہ گھوم گئے ہیں اور تیرہ سال کا بچہ یہ کہہ دے کس کے سامنے کہہ رہا ہے وقت کے امام کو وقت کا امام معرفت کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے اسی طرح پر بیٹھا ہوا جب جان دے دے سر دے دے اس شہید نے عزانِ محترم وہ یہ خود کہتا ہے کہ میں کئی دفعہ گیا شہید نہیں ہوا وہاں پہ سایا توصل کیا کہا کہ کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے غلطی کیا تھی کہ ماں اجازت نہیں دیتی تھی چلا جاتا تھا جمکران چالیس چالیس ہفتے جمکران کہتے ہیں گیا چالیس دن میں چالیس ہفتے تاکہ ان چیزوں کو رکاوٹوں کو دور کر سکے ماں کی خدمت میں آیا اور ہاتھ چھوڑ کر ماں تو نے میرا نام محسن کیوں رکھا تھا اللہ میرا نام محسن کیوں رکھا اس محسن کی یاد جو در اور دروار اور دروازے کے پرمیان آ رہی ہے اسی محسن کے واسطے اجازت دیتی اللہ محسن ہم معرفت جوان تھا کہ ہم معرفت تھی اجدانیں اسی معرفت سے تو گیا ایسا گیا اپنے باپ کے قدموں کو چومتا وا اپنی ماں کے قدموں کو چومتا وا اپنی زوجہ کو کہن لگا کہ بس اب میں اگر واپس نہ ہے ہتھو دو سال کا بیٹا اس کو اس نے کیا بولا دو سال کے بچے کو کیا پتا کیا کہا کہ میں تم سے وسیعت کر رہا ہوں جب بڑے ہو نا تو سمجھ لینا میں نے تمہیں کیا کہا تھا کیا کہا بیٹا دیکھو میں جا رہا ہوں اگر واپس آ گیا تو میں تمہاری تربیت کروں گا لیکن دیکھو بیٹا اگر واپس نہیں آیا تو میرے ان باتوں کو یاد رکھنا میں نے تمہاری اور تمہاری ماں کے محبت کو دل سے نکالا ہے کہ میں حضرت زینب کی محبت کو اپنے دل پر حاصل کروں گا محبت اجزانہ مہترہ معرفت تھی کہ میں اس محبت میں سرچھار اتنا تھا کہ مجھ سے گوارہ نہیں ہوتا بیٹا میں نے تمہاری محبت کو دل سے نکالا ہے ہاں یاد رکھنا دیکھو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا کہ خدا خود تمہارا خریدار بن جائے خدا خریدار ہو اوز جوان کا خدا خریدار جب خدا خرید لے کسی کو تو اس کی قیمت اتنی مہنگی ہو جاتی ہے دنیا کے اندر کہ چاہے تاریخ کے اوراک ان کو مٹانا چاہیں مگر جب بھی اسلام کی تاریخ میں نے لڑا ہے تو سوائے شہدہ کربلا کے کوئی اور نظر نہ آئے موسیقی موسیقی موسیقی